اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائس کے لیے میچ ریفریز اور امپیرز کے پینل کا اعلان کر دیا گیا ہے رنجن مدوغالے جو کہ سری لنکا کے نامر میچ ریفری ہیں وہ بھی پینل میں شامل ہیں ریفریز کے جبکہ امپیرز میں بہت بڑے بڑے امپیرز شامل ہیں جنمی علیم ڈار بھی شامل ہیں دیگر امپیرز کون ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ لیجن کرکٹ لیگ کے لیے بھی کپتانو میپ کپتانو اور کوچس کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے وہ کون ہیں ان دونوں رپورٹ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کل ونڈے سریز کا آغاز ہو رہا ہے ساؤت افریقہ اور انڈیا کے درمیان اور اس کے لیے ساؤت افریقہ نے اپنے ٹاپ بولر کگیسو ربادہ کو آرام دے دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں سیلیکٹرز کے دورہ نیزیلینڈ کے لیے کگیسو ربادہ مکمل طور پر ریفریش ہو جائے ان کو آرام دیا جائے مستثل کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ بڑا فیصلہ کیا ہے سیلیکٹرز نے اس کے بعد جو اپ ڈیٹڈ ونڈے سکوارڈ ہے ساؤت افریقہ کا اس ونڈے سریز کے لیے ان کی جو قیادت ہے وہ ٹیم پاپ واما کریں گے جبکہ کیشف مہراج ان کے نیپ ہوں گے اس طرح دیگر پلیئرز میں وکٹ کی پر کوئنٹین ڈی کوک ان کی واپسی ہوئی ہے جبکہ دیگر پلیئرز میں زبیر حمزہ، مارکو جینسنز، جنیمن ملن، سیساندہ مغالا، ایڈن مرکرم، ڈیویڈ ملر، لنگی نگیڈی، فین پارنیل، انڈل فلک وائو، ڈیوین پروٹوریس، جارج لینڈے، تبریل شمسی، رسیویڈرڈلسن اور کیل ورنین نے شامل ہیں یہ پلیئرز ونڈے سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور جو سریز ہے انڈیا اور سعود افریقہ کے درمیان یہ انتہائی اہم سریز ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی ٹیم جسے سریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ مختلف کرایسے سے بھی گزر رہی ہے کہ وہ اس ونڈے سریز میں کیسی کارکردگی دکھاتی ہے اور اب ہم بات کریں گے امپیرز کی میریج ریفریز کی جو کہ پاکستان سپر لیگ دوہزار بائس کے لیے جن کی تکرری ہوئی ہے اگر امپیرز پر نگاہ ڈالیں تو ان میں احسن رضا، علیم ڈار، آصف یاکوب، فیسر افریدی، عمران جاوید، امتیاز اقبال، مائیکل گف، ناصر حسین، راشد ریاز، ریچرڈ ایلنگورت، چوزب رضا اور ولید یاکوب بھی امپیرز میں شامل ہیں جبکہ میریج ریفریز میں علی نقوی، افتغار احمد، محمد جاوید، رنجن مدوگالے اور روشن مہنامہ یہ ریفریز پینل میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دی لیجنڈ لیگ جس کا آغاز بیس جنوری سے ہو رہا ہے اس کے لیے تمام تین ٹیموں کے کپتانوں، نیاب، کپتانوں اور کوچس کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے انڈین مہراجاز کی جو قیادت ہے وہ ورندر سواک کریں گے جو کہ اس سے پہلے بھی بھارتی ٹیم کو بھی لیڈ کر چکے ہیں جبکہ آئی پیل میں کینگز الیون کے علاوہ دلی کے پیٹلز کی بھی قیادت کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے محمد کیف ان کے نیاب کپتان ہوں گے انڈین مہراجاز کے جبکہ اسٹرالیا کے سابے کوچ جون بکانن بھی اس ٹیم کا یعنی انڈین مہراجاز کے کوچ ہوں گے دی لیجنڈ کرکٹ لیگ میں جبکہ ایشن لینڈز کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کے سابے کپتان مصبال حق کریں گے اور مصبال حقے سے پہلے پاکستان کے کامیاب ترین ٹسٹ کپتان رہ چکے ہیں جبکہ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی فار میٹ میں بھی ان کا ریکارڈ خاصا شاندار ہے اس طرح دل کا رتنے دلشان کو نیاب کپتان بنایا گیا ہے اس ٹیم کا جسے میں کئی ایشین کھلاڑی شامل ہیں بنگلہ دیش کے پاکستان کے سری لنکا کے اور افغانستان کے کھلاڑی شامل ہیں اس لیگ میں اس کے علاوہ جو کوچ ہوں گے وہ ارجنان رانٹونگا ہوں گے جنہوں نے نائٹی سیکس کا ورلڈ کپ جیتا تھا سری لنکا کے لیے جو سری لنکا کے وحد فاتح کپتان ہے کسی ورلڈ کپ کے اس کے علاوہ جو دوسری ٹیم ہے ورلڈ جینٹس ان کی قیادت ڈیرنس ہمی کریں گے جو کہ دو بار کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان ہیں اور پشاور ظلمی کو بھی پی ایس ایل میں ٹائٹل جتوا چکے ہیں وہ ورلڈ جینٹس کی قیادت کریں گے دینیل ویٹوری ان کے نیپ ہوں گے جبکہ جو ان کے کوچ ہوں گے وہ ان کے منٹور اور کھلاری کے طور پر کھیلیں گے وہ جونٹی روڈز ہوں گے جو کہ دو دو کردار ادا کریں گے وہ پلیئر کے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں اور منٹور یعنی کوچز کا کوچ کا کردار بھی ادا کریں گے یہ نام اعلان کیا گیا ہے دی لیجنڈ کرکڑ لیگ کی جانب سے کہ اس لیگ میں جس کا یہ پہلا ٹورنامیٹ ہے دی لیجنڈ کرکڑ لیگ کا اس میں کون کون سے کپتان کوچز اور نیپ کپتان ہوں گے